اے گائز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ سو گائز آج کا جو ایک ویلوگ ہونے والا ہے ایک فوڈ ویلوگ ہونے والا ہے اور آج ہم آیا ہے ریٹھانی اپنا میرٹ میں یہاں کے جو ہے نا بریڈ پوکوڑے بہت زیادہ فیموس ہے تو آج ہم یہ کور کریں گے ابھی میں گاڑی کے اندر ہوں باہر جاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ بھیڈ ہو رہی ہے تو وہاں جاکے ہمت ہی نہیں ہو رہی کس چیز کو کور رہے گاڑی کے لیکن پھر بلوگ کس کام کا ہوگا اگر مہا جا کرنی کا وقت رہا ہے تو کور کرتے ہیں پہلے بہار چلتے ہیں سو گائز یہ رہا اپنے سٹول روی ٹی سٹول کے نام سے یہ سٹول ہے آس پاس کلوک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں یا تو یہ بریڈ پوکوڑے کھا رہے ہیں یا پھر ویٹ کر رہے ہیں بریڈ پوکوڑے کا اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بریڈ پوکوڑے یہاں پہ تیار کے جا رہے ہیں پیٹھے وغیرہ بھری جا رہے ہیں ان کو تلہ جا رہا ہے اور گائز یہاں کی سب سچیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ لگاتار یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بار بار پیٹھے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی سارے بریڈ پوکوڑے بار بار ختم ہو جاتے ہیں اور برابر میں ہی یہاں پہ ان کا ایک ٹیشٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ چائے وغیرہ بھی پی سکتے ہیں گرمہ گرم اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئی بریڈ پوکوڑے کھا رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں اپنا آرام سے اور یہاں پہ اپنا بھی اوڈر آج چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کون کون سے بریڈ پوکوڑے اوڈر کیا ہے ہم نے دونوں ٹائپ کی بریڈ پوکوڑے اوڈر کیا ہے چٹنی والے بھی اور چھولے والے بھی تو ابھی ہم کھا لیتے ہیں اچھے سے انجوئے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھول ریویو آپ کو دیں گے اور یہاں پہ میں نے کچھ آپ کے لیے پکس لگائی ہیں تو آپ پکس دیکھ سکتے ہیں ان کا لک کس ٹائپ کھاتا ہے دیکھنے میں کافی زیادہ سمپل لگتے ہیں اور ٹیسٹیب لگتے ہیں اوکے ایفیو مومنٹس لیٹر سو گائز بریڈ پوکوڑے کھا لیے ہیں اب ہے ریویو ٹائم تو یہ بریڈ پوکوڑا تو ایک ہی ٹائپ کا تھا لیکن دو ٹائپ سے یہاں پہ سرب کیا گیا تھا ایک چٹنی کے ساتھ اور ایک چھولے کے ساتھ اور بریڈ پوکوڑے کے پرائزنگ بھی اپنے الگ الگ تھے جو چٹنی کے ساتھ ہوتا ہے سمپل وہ ٹونٹی روپیز کا تھا اور جو چھولے کے ساتھ تھا وہ ٹونٹی فائی روپیز اور ہم نے چائے بھی لی تھی چائے کی پرائز تھی ہاں پہ ٹین روپیز اور اب ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں ٹیسٹ جو چٹنی کے ساتھ کھا ہے اس کا لگا کہ ہاں یہ بریڈ پوکوڑا لگ رہا ہے تھوڑا سا نورمل ٹیسٹ نہیں لگے گا جیسے نورمل ہم نے آج تک بریڈ پوکوڑے کھائے ہیں ایسا نہیں ہے الگ لگے گا جو چٹنی تھوڑا سا بریڈ پوکوڑے کی طرح لگے گا جو چھولے کے ساتھ کھاتے ہیں وہ بلکل نہیں لگے وہ بلکل ہی الگ ٹیسٹ لگے اس کا ٹیسٹ دونوں کے اچھے تھے یونیک ٹیسٹ تھا چھ ٹیسٹ تھا ایسا نہیں لگا کچھ ملتی جلتی ڈیس ہے کچھ سپیشل ہی تھا آپ ضرور آ کے یہاں پہ ٹرائے کر سکتے ہیں اس کو اور ایڈریس میں ڈال دوں گا کمنٹ میں آپ ضرور وزیٹ کر سکتے ہیں آپ کو معلوم بھی ہوگا وہاں پہ ہے ریٹھانی میں کچھ لوگوں کو اور تھوڑا ٹائم لے کے آپ کو آنا پڑے گا یہاں کیونکہ بہت زیادہ بیزی رہتا ہے یہاں پہ سٹول یہ ٹی کا ایک گھان اتر دا جہاں سے بریٹھ پوڑے کا تو بہت زیادہ بھیڑ لگ جاتے ہیں پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کتنے لوگوں کو کتنے جانے ہیں تو کچھ ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے دوسرے گھان میں آپ کا نمبر آ سکتا ہے تیسرے میں بھی بہت زیادہ بھیڑ رہتے ہیں کہنے کا بھی یہ ہے ایک پوئنٹ ہو رہے گائز اگر آپ کے آس پاس کوئی ڈیس ہے فیموس یا ایسی کوئی پلیس ہے تو آپ وہ مجھے کمنٹ میں سجیسٹ کر سکتا ہے تاکہ ہم اس کے لئے بھی آپ کے لئے ویلوگ تیار کر سکیں تو جب وہ سجیسٹ کرنا اور میں نے میرٹ کے اور بھی فیموس جو بھی چیزیں ہیں کچھ ڈیسز کے ویلوگ بنائے ہیں تو آپ وہ بھی جا کے چیک آؤٹ کر سکتا ہے لنک کے ڈسکرپشن میں فلیلسٹ آپ کو مل جائے گی آپ ووڈی ویلوگ کر کے کچھ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے تو لائک کرنا دوختوں کے ساتھ شیئر کرنا اور آنے والے ویلوگز کے لئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کرنا